لٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مولتان اور بہاولپور میں آٹا اور چینی نایاب ہیں بہاولپور کی یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نا ہونے سے شہری پریشان ہیں بہاولپور میں آٹے کا تھیلہ ایک ہزار تیس سپے کا ملنے لگا ہے جبکہ شہر اولیا میں سستی چینی خریدنا بھی خواب بن چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ مولتان اور بہاولپور میں آٹا اور چینی نایاب ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے نمائند روحی طیب صاحب یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر باقی تمام چیزیں تو دستیاب ہیں چاہے اس میں دالے ہیں یا دوسری اشیاء خردونوش ہے لیکن بنیادی اشیاء خردونوش میں چینی اور آٹا سریفیرست آتے ہیں لیکن بہاولپور کے جو تمام یوٹیلٹی سٹورز ہیں یہاں پر نہ چینی مل رہی ہے اور نہ ہی یہاں پر آٹا مل رہا ہے جس کی وجہ سے جو کسٹمرز ہیں یہاں پر آتے ہیں چینی اور آٹے کا پوچھتے ہیں اور خالیات یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اس وقت ہمارے سے کچھ شہری مجودین سے بات کرتے ہیں بجل یہ بتائیے گا کیا آپ لینے آئے ہیں یہاں پر کیا کچھ ملا ہے اور کیا کچھ نہیں ملا اسلام علیکم بین ام آفان ہے تو میں ادھر چینی لینے رہا ہوں چینی در نہیں ملی تو اور چیزیں مر رہی ہیں جیسے کہ آٹا بھی نہیں مر رہا چینی بھی نہیں مر رہی پہلے بھی لینے رہی تھی چینی نہیں ملی تھی یہ مسئلہ میں پیش آ رہا ہے یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے کیونکہ یوٹریٹی سٹورز کے اوپر چینی سستی ملتی ہے عام بزار کے نسبت 800 روپے فی کلو جس کے وجہ سے تمام شہری کوشش کرتے ہیں کہ یوٹریٹی سٹور کے اوپر چینی بھی لیں اور آکے باقی اشیاں خوردنوش بھی لیں لیکن صورتیار یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہفتہ سے زائد ہو چکا ہے یہاں پر چینی اور آٹا نہیں آ رہا چینی اور آٹا نہیں آ رہا بیورو چیف طیب صیف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں آٹے کی قیمت مرحلہ وار بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے محمود زہیر آجی بہاولپور میں ایک بار پھر سے آٹا کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے کیا یہ اضافہ ڈے بائی ڈے ہوگا اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ناصر فلور مل کے آنر ہیں وہ موجود ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت یا ذلیمتظامیہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے جس کی وجہ سے آٹا تھوڑا سا مہنگا ہوتا جا رہا ہے پہلے تو اس میت کو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کچھ لوگوں سے جانیں گے کیا غریب کے موز سے نوالہ بھی چھین لیا گیا ہے پہلے ناصر فلور مل کے آنر صاحب سے سلزرہ بتائیے گا کہ یہ کیا معامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن صورتحال یہ ہے کہ جب گندم نے اپنے آدم کا حدف پورا کر لیا پھر اپنے حدوں کو بڑھا دیا وہ بھی اس کا نزیق ہو گیا اب انہوں نے اوپر مارکیٹ کی اجازت دی دی کہ گندم اپر پنجاب جائے وہاں گورنمنٹ کو اپنی سپلائی خود دینی چاہیے لیکن گورنمنٹ جب پرائیویٹ سیکٹر سے گندم موقع پہ رہیم جارخہ فقیر والی ڈنگا مونگا لج روڈ ہو کے اسلامباد تک گندم جب جاتی ہے موقع پہ مال ریٹ جو ہے ٹھارہ ساڑھے ٹھارہ سا انیس سو تک لوڈ پہنچ گیا ہے وہاں جا کے جب مال پہنچتا ہے وہ دوہزار انیس سو کی پوزیشن اسلامباد میں بھی ہوگی گندم کی جس ویسے آتے گا تھالہ گیارہ سو سے کم وارہ ہی نہیں کھاتا اور یہاں ہماری مل میں جو اس وقت بھاول پور کیا اس بات کا احساس حکومت کو نہیں ہے یا حکومت جانبوچ کیا حکومت جو ہے مقومت کو احساس ہے لیکن حکومت کی صورتی ہے اس کی مجبوری ہے وہ کہہ جو گندم جہاں جا سٹاک پڑی ہے وہ ایک طور نکل جائے ڈرائی ہو جائے اس کے بات ایک محول بن جائے ہم کہہ سکیں اوپر کے اس وقت دوہزار جو انیس سو کی پوزیشن گندم کی تو اس ساو سے ہمیں باہر ٹینڈر پاس کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ اونچے ٹینڈر جا پاس ہوں گے تو باہر بھی اونچی گندم آئے گی تو اس سے گورنمنٹ کو تو لس ہوگا لیکن اس میں سبسٹی دے گورنمنٹ کو پھر کم ریٹ پر دینی پڑے گی میری گزارے گے میرا خیال ہے ایک بار پھر وہی چینی اور آٹا شگر والے جو سبسٹی دی گئی تھی وہی گیم شروع کی جاری ہے چینڈر محمود زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بھاولپور سے بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب مولتان میں چینی کے اس قیمت پر فروغت ہو رہی ہے جانیں گے سویرا تارک سے جی سویرا بتائے گا جی بالکل شہریوں کو سستی چینی کی فراہمی جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں کی جاری عدالت کی جانب سے یہ حکمات جاری کیے گئے ہیں کہ تمام دکانوں پر ستی روپے فی کلو کے حساب سے چینی جو ہے وہ فروغ کی جائے لیکن کسی بھی دکان پر یہ ریٹ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے چینی اس ریٹ پر مختلف دکانوں پر مختلف ریٹ ہیں کہیں پر 78 روپے فی کلو چینی فروغ کی جاری ہے تو کہیں 80 سے 85 روپے فی کلو چینی فروغ کی جاری ہے ایک شہری ہیں مجھے بتائیے گا چینی کا کیا ریٹ ہے کیا 70 روپے کلو مل رہی ہے نہیں بالکل بھی نہیں مل رہی میرا خیال ہے 80 روپے چینی مل رہی ہے باقی کوئی بھی چیز سستی نہیں ہے کس کس چیز کو پوچھیں گے کوئی چیز سستی ہو تو بتائیں عدالت نے کہا 70 روپے چینی دی جائے تو پھر یہاں کیوں نہیں مل رہی عدالتوں کے فیصلے کوئی مانتا ہے پاکستان میں میرا تو خیال ہے کوئی بھی نہیں مانگتا implementation ہے ہی نہیں یہاں پر کوئی بھی عالت کی جانب سے یہ تو کہا گیا ہے کہ 70 روپے چینی دی جائے لیکن یہاں پر کوئی بھی عمل درامت نہیں کر رہا ہے دکاندار جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ جو ہیں وہ مجبور ہے ان کا کہنا ہے کہ غلہ منڈیوں سے اور پیچھے سے چینی 76 روپے فی کلو مل رہی ہے باقی جگہوں سے چینی مہنگی مل رہی ہے سہرہ تارک ملتان سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھے پھر سے رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے بعد بہاولپور میں بھی نیجی شگر مل کے جانب سے سستی چینی کے سٹالز پر 70 روپے کلو چینی کے فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اسے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اتھلا شاری اجیب ملکل ایسی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے مطابق بہاولپور کے مختلف علاقوں میں شگر ملز کی جانب سے جو سٹالز لگائے گے ہیں وہاں پر چینی کی کیا صورتحال ہے چینی اس وقت جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے اور جو گہا کیاں سے خرید رہے ہیں انہی سے پوچھیں گے کہ کس طرح مل رہی ہے کیا کہیں گے کیسے مل رہی ہے یہ اچھرہ شگر مل والوں کا یہ پوائنٹ ہے یہ چیز صاحب کی شگر گزاری ہے نوازے جائے کہ ہمیں پر کیا ریٹ ہے ہاں جی پچاسی روپے چیاسی روپے کلو دے رہے ہیں پچاسی روپے چیاسی روپے کلو عام دکانوں پر مل رہی ہے کیا کہیں گے آپ سر شیفی قرمیل والوں کا بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے ستر روپے کلو چینی دی ہے ورنہ بزار میں اسی پچاسی چیاسی اس طرح ریٹ چل رہا ہے ان کی مہربانی غریبوں کے لیے انہوں نے ستر روپے کا اشتال لگائے ہاں جی تو کتنی آپ نے چینی خریدی ہے یہ سر دو کلو چینی دے رہے ہیں وہ ایک ٹیم میں جیسے کہ آج ہم نے ضرورت ہے تو انہوں نے ستر روپے کے حساب سے دو کلو چینی دی ہے ضرورت ہے تو ستر روپے کے حساب سے دو کلو تو جو بری حکم آیا تھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ ابھی تاکہ اس کو جو ستر روپے مختلف پوائنٹس اس حوالے سے بنائے گئے ہیں بہاولپور میں بھی اور اس کو منیٹر بھی کیا جا رہا ہے جلی حکومت کی جانب سے بھی اور جو شوگر ملز ہیں مختلف وہ اپنی بہاولپور میں کیونکہ اشرف شوگر مل ایک ہی شوگر مل ہے وہ یہاں پر مختلف سٹالز لگا کر اپنے جو ایک ستر پہ کے ستر پہ کے حساب سے جو چینی ہے وہ یہاں پر چینی تحال مہنگی بیچی جا رہی ہے اتھلاشاری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایدے قربان سے پہلے بیپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار جانور بکے یا نہ بکے ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا محکمہ لوکل گورنمنٹ نے ایدے قربان کی مناسبت جانوروں کی نکلوں حمل پر ٹیکس لاغو کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے تحت بڑے جانور پر پانچ سو اور چھوٹے جانور پر سو روپے ٹیکس ہر دلہ میں سیل کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوگا کیٹل مارکیٹ مانیجمنٹ کمیٹی یہ فیز ٹھیک اداروں کی بجائے خود بصول کرے گی ایم ڈی کیٹل مارکیٹ ایدے قربان پر ٹیکس بصول کر کے حکومت کو خود جواب دے ہوگا ٹیکس بصولی کا آغاز یکم جولائے سے کیا جائے گا اور ہر ظلے کی حدود پر ہی وصول کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں ایدے قربان سے پہلے بیوپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں ہوشیار اور تیار جانور بکے نہ بکے ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا محکمہ لوکل گورنمنٹ نے ایدے قربان کی مناسبت سے جانوروں کی نکل و حمل پر ٹیکس لاغو کرنے کی فیصلہ کر لیا آپ کو بتائیں بکرید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں مویشی منڈیاں لگانے بارے فیصلہ نہ ہو سکا ڈابنی کمیشن ملتان آمیر خٹک نے متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم دے دیا کیٹر مارکٹ کمیٹی کو مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں لگیں گی ابھی تک اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا ہے پنجاب حکومت کے جانب سے مویشی منڈیاں لگانے کے حوالے سے واضح پولیسی کا ابھی تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے لیکن ایسے میں ملتان کی ظلہ انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک کی جانب سے تمام جو ادارے ہیں انہیں مویشی منڈیوں کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دی گئے ہیں خصوصاً طور پر اگر بات کی جائے تو خصوصی طور پر جو بنائی گئی ہے کیٹل مارکیٹ کمیٹی اس کو بھی ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ تمام جو پیپر ورک ہے اس حوالے سے مکمل کیا جائے جگہ کا بھی تائیون کیا جائے اور تمام جو دیگر جو ادارے ہیں ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو صفائی کے محکمے ہیں میٹرو بلوٹن کارپریشن ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ وہ پورے طریقے سے تمام جو اپنا جو کام ہے جو ان کی ذمہ داریا ہے اس حوالے سے ڈیوٹیا لگانی ہے وہ بھی پوری کر لیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ منڈیوں کے حوالے سے جو جگہ کا تائیون ہے اس میں بھی کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو معونت فرام کی جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ مویشی منڈیا لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے لیکن مویشی منڈی لگانے کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکا گوہر احمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ابھی بات کریں گے سمارٹ لاک ڈاؤن کی تو مولتان کے مختلف علاقوں میں ظلہ انتظامیہ کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے شارک میارم نیو مولتان ایم ڈی اے چوک کی گلیوں میں پولیس تائناکت کر دی گئی ہے اس وقت ہمارے نمائندہ بلال نیازی وہاں موجود ہیں بلال بتائیے گا کیا احوال ہے وہاں کا مولتان کے علاقوں کی صورتحال کی بات کریں تو تین مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن لگایا گیا اور پولیس کی نفری بھی تینات کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو بھی اس علاقے میں شہری آ رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن ہے یہاں پر کرنوئے کیسز ہیں تو اس حوالے سے جو عام درفت ہے اس سے گریز کے جائے پبلک ٹانسپورٹ پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو تعاون کرنے کا کہا گیا ہے اور شہریوں کے گرم بات کریں تو شہری بھی اس حوالے سے تعاون کریں ہم اس وقت نیو مولتان کے علاقے وائب لاک میں موجود ہیں جہاں بھی پولیس علاقات تمام گلیوں میں تینات کی گئے ہیں اور چوبیس گھنٹے یہ سسلہ جایتا ہے رات کو بھی پولیس علاقات تینات یہ دن کے ٹائم ہی اور اس کے ساتھ مختلف شفتوں میں یہ اہلکاروں کو تینات کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں شہر کی مجموع سلوٹال کی جو ان تین علاقوں کی سلوٹال کی بات کریں تو مکمل سمارٹ لاکڈاؤن جاری ہے اس حوالے سے کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی خلابردی کو بردار نہیں سمارٹ لاکڈاؤن جاری ہے بہت شکریہ بلال نیازی آپ ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے رکھ کریں گے ڈی جی خان کا جہاں سمارٹ لاکڈاؤن پر عمل درامت ہوتے ہوئے تیسرا روز جاری ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے بیورو چیف ڈی جی خان زیشان صفدر اگرہ جی خان کے مختلف علاقوں میں آج تیسرا روز ہے سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت ان علاقوں کو سیل کیا گیا خاص طور پر مارڈل ٹاؤن نیو ڈیفنس کالونی شاکر ٹاؤن خیابان سرور بلاکڈ ٹالیس اور دیگر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت سیلنگ کا عمل جو ہے وہ کیا گیا تھا اور آج تیسرا روز ہے یہ سیلنگ برقرار ہے یہاں پہ مختلف علاقوں پہ بیریئرز رکھے گئے ہیں بیریئرز سے مختلف علاقوں میں جہاں پہ سیلنگ کا عمل کیا گیا تھا وہاں پہ آمد و راف جو ہے وہ ممنوع قرار دی گیا اور اس کے ساتھ ان علاقوں میں سیاسی اور مذہبی سرگرمیاں بھی وہ مکمل طور پہ موطل ہو چکی ہے اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے مختلف وقات کار میں یہاں پہ ان علاقوں میں دورے بھی کیا جارہے ہیں اور اس کے ساتھ پولیس کی جانب سے بھاری نفری بھی تائنات کی جاتی ہے مختلف پوائنٹس پہ چیکنگ بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی سختی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے اگر کرونا وائرس کے کیسز ڈیرا غازی خان میں اس حال تک بڑھتے رہے تو اس لاغ ڈون کی صورتحال یہ کیفیت مزید آگے بڑھائی جا سکتی ہے اور اس کا دائرہ کاروسیقہ کے مختلف اور علاقوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے تاہم جن علاقوں میں کرونا وائرس کے زیادہ کیسز آئے تھے ان علاقوں کو ابھی تک سیل کیا گیا ہے اور یہاں پہ ظلہ انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی لوگوں کو ہدایہ آجاری کی گئی ہے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے اگرامات کے جارے ہیں سشان صفتر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب دنیا پور میں سمارٹ لاکڈاؤن کی کیا صورتحال ہے جانے کے یاکوب طاہر سے یاکوب بتائے گا دنیا پور مین بزار میں مجودہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے کرونا ویرس کے پھلاو کے روکسان کو روکنے کے لیے جو دو روزہ لاکڈاؤن کا سلسلہ حکومت پنجاب کی جانب سے شروع کیے گیا ہے اسی کہتا ہے آج لاکڈاؤن کا جو پہلا دن ہے آج ہفتے کا دن ہے آج دنیا پور اور گرد و نوہ سے آنے والے لوگ جو ہے یہاں پر بزاروں میں آپ کو دخائی دیتے ہیں لیکن حکومت پنجاب کی واضح حدیت کے مطابق آج دنیا پور میں دکان داروں تقریباً جو ہے تمام آرکیٹ کو بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کہ جو کوبار سے آنے والے خرید آ رہے ہیں ان کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے متعبار لوگوں کو کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے موزی مرض کرونا ویرس کے پھلاو کے روک تھام کے لیے جو ہے حکومت پاکستان نے خصوصی طور پر جو دو روزار لاگ دون کا حکم دیا ہوا ہے اسی کے تحت جو ہے ہفتے میں جو ہے دو دن وہ ہیں وہ دکانیں بند رکھی جاتی ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ پھر بھی جو ہے باتیں ہیں اور ان دکان داروں کو آ کر مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جو ہے سمان دیا جائے اس کی اوپر جو ہے ویسے اگر انتظامیہ سے بات کی جائے تو انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے مین بزار میں گشت کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے بھی لوگوں کو جو ہے اگائی دی گئی ہے کہ آپ دو دن اگر دکانیں بند رکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ موزی مرض ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آتا اس کو بندہ خود جو ہے گھر لے کر جاتا ہے اسی کے تحت جو ہے ایسو پیس کو جو ہے سختی سے یہاں پر خیار رکھا جا رہا ہے اسو پیس کا سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے یاکوب طاہر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں محکمہ صحت ملتان نے دو ڈاکٹرز اور دو ڈسپینسرز کی بیوٹیاں سمارٹ لاؤگ ڈاؤن والے علاقوں میں لگا دی ڈاکٹرز ہارٹ سپورٹ کے علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے مضبط کیسز کی مونیٹرنگ کریں گے چیف ایگزیکیٹیب ڈسٹرکٹ ہیلت آتھارٹی ملتان نے دو ڈاکٹرز ناصر علی صدیقی اور ڈاکٹر رانا جاوید افضل کو تائینات کر دیا ڈسپینسر محمد اکبر اور ارفان احمد لودی کالونی اور ٹاؤن اسپتال ملتان تائینات کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت ملتان نے دو ڈاکٹرز اور دو ڈسپینسرز کی ڈیوٹی سمارٹ لاکڈاؤن والے علاقوں میں لگا دی ہیں ڈاکٹرز ہارٹ سوٹ کے علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے مصفت کیسز کی منیٹرنگ کریں گے کرونا وائرس کی بات کریں تو انشتر اسپتال ملتان میں گزشتہ اٹھارہ گھنٹوں کے دوران کرونا میں مفتلا مزید دو مریضوں نے دم توڑ دیا کرونا کے باعث ہونے والی اموات کی مجھوئی تعداد ایک سو سولہ ہو چکی ہے آئسولیشن وارڈ میں کرونا میں مفتلا زیرے لاش مریضوں کی تعداد ستر ہو چکی ہے جبکہ نو مریضوں کی حالت تشریح ناک ہے اور وینٹی لیٹر پر بھی منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں انشتر اسپتال ملتان میں گزشتہ اٹھارہ گھنٹوں کے دوران کرونا میں مفتلا مزید دو مریضوں نے دم توڑ دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرے رحیمیار خان میں کرونا وارس کے شکنجے میں مزید بتیس مریض آگئے کرونا وارس کا شکار مریضوں کی تعداد سات سو انچاس ہو گئی ہے کرونا وارس کی جنگ میں ہر اول دستے کا کام کرنے والا طبی عملہ بھی متاثر ہوا ہے اکیاسی ڈاکٹرز تین نرسز اور چھے پیرامیڈکل سٹاپ بھی کرونا وارس کا شکار ہیں ڈسٹرکٹ ہلت آتھارٹی کے پچیز ڈاکٹر شیخزید ہسپتال کے پینتیس ڈاکٹرز اور پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے اکیس ڈاکٹرز متاثر ہوئے شیخزید ہسپتال کی ایک اور ڈسٹرکٹ ہلت آتھارٹی کی دو نرسز بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں رحیمیار خان سے جہاں کرونا وارس کے شکنجے میں مزید بتیس مریض آگئے کرونا وارس کا شکار مریضوں کی کلتادات سات سو چھانوے ہو گئی ہے کرونا وارس کی جنگ میں ہراول دستے کا کام کرنے والا طبی عملہ بھی متاثر ہوا ہے اکیاسی ڈاکٹرز تین نرسز اور چھے پیرامیڈکس بھی کرونا وارس کا شکار ہیں کرونا کے بڑھتے مریضوں کا معاملہ نشتر اسپتال میں کرونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ایش ڈیو اور آئی سوئی او کرونا کے بڑھتے مریضوں کا معاملہ نشتر اسپتال میں کرونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ ایش ڈیو اور آئی سوئی او میں بھی کرونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں بہاون لگر میں مقام تاجر شیخ عبدالغفار نے کرونا مریضوں کے لئے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کے مریض اپنا نسخہ سینڈ کر کے ڈیسکا میتھاسون انجیکشن اور ٹیبلٹ میڈیسن مفت حاصل کر سکتے ہیں اسی پر مزید تفصیلہ جانیں گے قاسم علی شیخ سے اپ ڈیٹ کیچے گا جا بلکل ایک طرف تو ملک بھر میں جہاں حکومتی سطح پر کرونا وائرس جو ہے اس کے بچاؤ کے لئے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے بچاؤ کے لئے حفاظتی جو ہے وہ ایسو پیس تیار کی جا رہی ہے دوسری طرف شہری بھی اپنی سطح پر کرونا سے بچاؤ کے لئے اور کرونا کی مریض کو جا ہے ان کی فلاہ و بیبود کے لئے اپنے طور پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حسیب اینڈ کمپنی کی جانب سے جو ہے کرونا کے مریضوں کے لئے خوشخبری جو ہے وہ سنائے گئے یہ خوشخبری کیا ہے ہم بات کرتے ہیں حسیب اینڈ کمپنی کے پروپیٹر شیخ عبدالغفار صاحب کے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا وہ کیا خوشخبری ہے آپ اپنی زبانی جو خود ہی بتائیں کرونا مریض کے لئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹروں نے ڈیکسا میتھاسون انجیکشن اور ٹیبلٹ کو کرونا کے مریضوں کے لئے فائدہ مند ثابت کی ہے کہ اس کے استعمال سے کرونا کے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو چونکہ جب یہ بات پتا چلی تو تمام لوگوں نے ڈیکسا گولی اور ڈیکسا انجیکشن وہ سٹاک میں چلا گیا اور اس کے ریٹ رات و رات سو گناہ اضافہ ہو گئے تو ہم نے جب یہ چیز دیکھی کہ کیوں نہ ہم بھی پاکستان کی ترقی کے لئے اور لوگوں کو صحت یاب کرنے کے لئے ایک اپنا حصہ ڈالیں تو ہم نے اپنے ایم حسیبینڈ کمپنی کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے کرونا کے مریض ہیں ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ہمارے پاس تشریف لائیں یا ہم نے یہ بھی سرویس شروع کی ہے کہ کرونا کا مریض ہمیں اپنا نسخہ واتس ایپ کریں ہم اس کے دروازے پر جا کر اس کو اس کی دعائی ڈلیور کریں گے اور اس کے ساتھ ہم پانچ فیس ماسک ہر اکٹمرا انجیکشن آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں کہ رحیمیار خان میں کرونا وائرس کے علاج کے لئے لاکھ روپے مہنگا انجیکشن اب فری ملے گا اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف آسن صدیق فیرس کے پیشنٹ کے علاج کے لئے اکٹمرا انجیکشن اب شیخزید ہسپیٹل میں بھی دستیاب ہوگا پنسپ شیخزید میڈیکل کالیگ پروفیسر ڈاکٹر تاریخ احمد ہمائی صاحب موجود ہے لیٹس اپ کس طرح سے لوگ اسے استفادہ حاصل کر سہے ہیں کون سے پیشنٹ کے لئے اکٹمرا ہوگا اور کتنے انجیکشن شیخزید ہسپیٹل میں موجود اور مزید کیا اس کی کھیپ آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی طور پر حکومت پنجاب نے شیخزید ہسپیٹل کے لئے چالیس انجیکشنز بھیجوائے ہیں اور اس میں ایک ڈیفائنڈ ایس او پیز حکومت نے ہمیں دے دی ہیں کہ اس میں جن مریضوں کی عمر ساٹھ سال سے کم ہوگی اور ان کا سیروم فیرٹین ڈیول ایک ہزار سے زیادہ ہوگا اسی طرح اس کا جو ڈی ڈائیمرز کا لیول ہے وہ سیون ہنڈڈ سے زیادہ ہوگا سی ریکٹیف پروٹین ہنڈڈ کے قریب ہوگا تو ایک خاص سپیسیفائیڈ کرائیٹریہ ہیں جو لوگ اس پر پورا اتریں گے ان کو یہ انجیکشن بغیر کسی محافظے کے فوراں لگا دیے جائیں گے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے سر اس کے لئے پر کوویڈ نانٹین کے حوالے سے کیا کیا سولیات دی چاہ رہی ہیں شیخزید جی ڈی کے آسن صدیق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا دریائے سندھ کی گزرگاہ پر ڈی جی خان کو ملتان سے ملانے والی غازی گھارڈ پل کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ قومی مالیاتی بجٹ میں پل کو نئے سرے سے بنانے کے لئے ایک ارب روپے کی رقم مختص کر دی گئی ایک ارب ستاتی کروڑ بیاسی لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی خطیر رقم سے پل کی تعمیر مکمل ہوگی آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ کی گزرگاہ پر ڈی جی خان کو ملتان سے ملانے والی غازی گھارڈ پل کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا قومی مالیاتی بجٹ میں پل کو نئے سرے سے بنانے کے لئے ایک ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جبکہ ایک ارب ستاسی کروڑ بیاسی لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی خطیر رقم سے پل کی تعمیر مکمل ہوگی ابھی آپ کو بتائیں کہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال خانپور لیاقتپور اور صادق آباد کی ری ویمپنگ کے لئے پچھوٹر لاکھ انچاس ہزار نو سو اٹھتر روپے کی گرانٹ بجٹ میں رکھتی گئی ہے ٹی ایچ کیو اسپطال کی اپگریڈیشن کے لئے فنڈ کو استعمال کیا جائے گا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطالوں کی اپگریڈیشن بھی ہوگی ٹی ایچ کیو خانپور کے لئے بیس لاکھ اٹھس ہزار چار سو پچیس روپے مختص کیے گئے جبکہ ٹی ایچ کیو لیاقتپور کے لئے اکیس لاکھ چھانوے ہزار چار سو چھہتر روپے مختص کیے گئے ہیں ٹی ایچ کیو سادق آباد کے لئے تین تیس لاکھ پندرہ ہزار اناسی روپے مختص کر دیے گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال خانپور لیاقتپور اور سادق آباد کی ری ویمپنگ کے لئے پچھتر لاکھ انچاس ہزار نو سو اٹھتر روپے کی گرانٹ بجٹ میں رکھ دی گئی ٹی ایچ کیو ہزبادال کے اپگریڈیشن کے لئے فند کو استعمال کیا جائے گا آپ کو بتائیں بہاولپور میں فرید گیٹ کے قریب اندرون شہر اور متعدد مارکیٹس چودہ گھنٹے سے بجلی غائب ہے اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے محمد امین جی بالکل بہاولپور کے مختلف مقامات پر بجلی غائب ہے گزشتہ چودہ گھنٹوں سے ہے جو فرید گیٹ اندرون شہر اور مختلف مقامات جو ہے بجلی غائب ہے جس کے باید شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنے میں کوکان سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن ان کو وجہ یہی بتا جا رہے ہیں کہ ٹرانس فارمر خراب ہے جس کے باعث جو ہے بجلی غائب ہے شہریوں سے بات کرتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنے اور کاروبار ان کی بھی لائٹ نہ ہونے کے بعد تھپ ہو کر رہ گئے اوپر سے جو لوہ جو شدید گرمی ہے اس نے بھی شہریوں کا جناح حرام کر دے بتائیے گا کتنے گھنٹے ہو گئے لائٹ نہیں اور کتنے مشکلات ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ اندرون شہر سے لے کر بار فرید گیٹ تک چودہ سے پنزہ گھنٹے ہو گئے ابھی تک لائٹ نہیں ہے اور بہت ہی مشکلات ہو گئے گھر جائیں تو گھر بھی پریشان ہے باہر آئے ہیں تو دکان پر وہاں بھی پریشان ہے کاروبار ہی نہیں ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے ہم لوگ آپ دیکھے سوالے سے آپ کی رابطہ نہیں ہوا میپ کو حکم سے میپ کو سے رابطہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں ٹراز فرم جلا ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں رات دس بجے لگر ابھی تک لائٹ نہیں ہے تقریباً چودہ پندرہ گھنٹے ہو گئے ہیں گرمی میں برا حال ہوئے بڑا ہے گرمی کے بعد چیزی مشکلات کا سامنا ہے بہابل پرو شہر میں فرید گیٹ کے جو اندرون شہر ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ بوسٹر جیل کے بلکل سامنے اور دیگر جو مارکیٹس ہیں فرید گیٹ کے مضافات میں وہاں پر بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے محمد امین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا مزفرگر سے خبر ہے جہاں سی او ایڈوکیشن کے نجی سکول کو تمام مساتذہ کے بقائے جات اور تنخواہیں ادا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اسے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آمیٹ ہو گئے جی بالکل سی او ایڈوکیشن مزفرگر جو وہ ایکشن میں دکھائی دیتے ہیں مزفرگر میں نجی تعلیمی ادارے کو شوکاز نوٹ جو وہ جاری کر دیا گیا نوٹس جاری کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مزفرگر علیپور روڈ پر واقع نجی تعلیمی ادارے کی جانب سے چار ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور اساتذہ کی تنخواہیں جو وہ ادا نہیں کی جاری اور دیگر جو بقائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی بار بار ان کو چکر جو لگوائے جارے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کا سی ایڈوکیشن مزفرگر نے نوٹس لیتے ہو بقائے شوکاز نوٹس جو وہ جاری کر دیا سلسلے میں سی ایڈوکیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام تعلیمی داروں کو پابند کیا گیا کہ وہ اساتذہ کے بقائے جات جو وہ نہ روکیوں اور تمام تر ان کے بقائے جات جو وہ فوری طور پر ادا کی جائیں اس نوٹسکیشن کے مطابق چھبیس جون تک کا الٹی میٹم دیا گیا نیجی تعلیمی دارکوں کے تمام اساتذہ کے بقائے جات جو وہ جلد سے جلد ادا کر دیا جائیں تاکہ انہیں پریشانی کے جو وہ سامنا نہ کرنا پڑے دوسری جانب جو مزفرگر میں نیجی تیوشن سینڈ پر ادارے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کے تعلیمی مسائل جو وہ پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ تعلیم مسائل پیدا ہو رہے ہیں بہت شکریہ آمیڈ اگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کی بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں رحیمیر خان کے دیپٹی ڈائریکٹر اگریکلچر اقرار حسین کی زیر سربراہی کا پاس کے حوالے سے جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا میٹنگ کی مزید افصالات جانیں گے آمیڈ بھٹی سے آمیڈ بتائیے گا رحیمیر خان میں ڈیپٹی ڈائریکٹر اگریکلچر اقرار حسین کی زیر سربراہی ایک اہم میٹنگ مرکت ہوئی ہے جس میں زیلے کے جو متعلقہ افسران تھے اور جو سٹاف تھا اس میٹنگ کا حصہ بنے ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر اگریکلچر اقرار حسین مرس موجود ہے اثر بتائے گا کہ میٹنگ کس حوالے سے تھی اور وائرس ہے وائرس کی دنوں میں آپ کی ذمہ دار ہیں ابھی ڈبل ہو گئے ہیں تو کس طرح سے خود کو بھی محفوظ کر رہے ہیں اور اپنا جو کام ہے فیلڈ میں وہ بھی آپ کا جو افسرز ہیں جو سٹاف ہے وہ جاری کی ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ کرونا کی وجہ سے احتیاط بہت ضروری ہے تو ہم نے بھی اپنے تمام سٹاف کو یہ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ آپ نے گیدرنگ میں نہیں جانا گیدرنگ نہیں کرنی ہے ایکچولی ہماری فارمر میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ فارمر میٹنگز بھی جائے ہم پرسنل کانٹیکٹ پر زور دے رہے ہیں تاکہ وہ علیہ دہ علیہ دہ زیمی داروں سے مل کے اس کو گائیڈ کر سکیں تو ہمارے ظلیلے میں کارٹن کی فصل بہت اہم ہے کوئی پانچ لاکھ چالیس ہزار اکڑ پر قائصت کی ہے تو ہمارے تمام سٹاف جو ہے اس معاملے میں بڑا الٹ ہے اور زیمی داروں کو گائیڈ کر رہا ہے یہ مرحلہ جو ہے وہ جڑی بوٹی ختم کرنے کا ہے اگر جڑی بوٹی زیادہ ہو جائے تو وہ چودہ سے بیالیس فیصد پیداوار کو کم کر سکتی ہے تو اس سلسلے میں ہم زیمی دار کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اس کو جڑی بوٹی کو ختم کرے اس کے علاوہ شدرائی مکمل کر لے پھر خاد ہے اگر کسی نے نہیں ڈالی تو وہ اوپر اس کو مکمل کرے اور متوازن خاد اگر ہوگی تو پیداوار بہتر ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ آپ پاشی ہے تو وہ گائیڈ کر رہے ہیں زیمی دار کو تاکہ شروع میں فصل اگر بہتر ہوگی تو وہ بہتر پیداوار بعد میں جا کے دے گی مرمانی یہ اہم میٹنگ تھی جس میں مطلقہ افسران کو نا صرف فیلم میں جی جگہ آمیر بھٹی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو لیے چلیں گے خانے وال جہاں امیر جماعت اسلامی سراجل حق خانے وال کے دور کے موقع پر سابق صبائی نائب امیر عزیز لطیف کے انتقال پر اظہار تاثر کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بجٹ بنایا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے خسارے کا یہ بجٹ ہے اس میں امدن نہیں ہے اور اخراجات مغل شہزادوں کی طرح انہوں نے کیے اس میں غریب آدمی کے لئے کچھ نہیں ہے اور خاص کر جنوبی پنجاب کے ساتھ جو وادی کیے تھے اس کو نبانے کا اس بجٹ میں کوئی چیزہ میں نظر نہیں آیا اور اس بجٹ ابھی پیش ہوا ہے پاس نہیں ہوا ہے لیکن خود سرکاری بینچز بھی اس کو ڈپنڈ نہیں کر سکتے یہ بجٹ نہ قومی ساملے کی ممبران نے تجویز کیا ہے نہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے تجویز کیا ہے یہ ہلی سولی آئی ایم اپ کا بجٹ ہے اور اس وقت یہ جو حکومت ہے مالیات انہوں نے آئی ایم اپ کے حوالی کیا ہے تعلیم اس حکومت نے بی فائی ڈی کے حوالی کیا ہے اور صحتی اس حکومت نے ڈبلی ایچو کے حوالی کیا ہے اور خود حکومت نام تک محدود ہے کام نظر نہیں آتا سر یہ پی ایک سول ہے اختر بیندن لینگل کا حکومت سے انہیدہ انہوں نے اسقابلی کے تحفظات مقصد کی داروں میں ریٹیرڈ جنرینوں کو لگانا کیا سمجھنے کیا بڑی تبدیلی ہونے والی ہے دیکھیں تبدیلی تو یہ آئی نہ کہ اس حکومت کے آنے سے قبل پاکستان میں شرعی نمو پانچ اشاریہ آٹھ بھی ستا ہیڈ محمد والا دریائے چناف پر گزشتہ روز ڈھوبنے والے دو نوجوانوں میں سے ایک کی ریڈ باڈی کو تلاش کر لیا گیا جنس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے 32 سالہ رزوان کی ریڈ باڈی نکال لی ہے جبکہ دوسرے نوجوان شبیر کی تلاش تحال جاری ہے گزشتہ روز دونوں نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے دھوب گئے تھے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیڈ محمد والا دریائے چناف پر گزشتہ روز ڈھوبنے والے دو نوجوانوں میں سے ایک کی ریڈ باڈی کو تلاش کر لیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے 32 سالہ رزوان کی ریڈ باڈی نکال لی جبکہ دوسرے نوجوان شبیر کی تلاش تحال جاری ہے گزشتہ روز دونوں نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان تھانہ صدر کے علاقے میں پانچ سالہ بچے پر تیزہ پھینک کر قتل کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی انصداد دہشتگردی عدالت میں سماعت کے دوران جیل میں قید بچے پر تیزہ پھینکنے والی ملزمہ شمیم کو کرونا پوزیٹیو آنے کا بیان دیا گیا عدالت نے ڈسٹرک جیل میں قید ملزمہ کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت چھے جلائے تک ملتوی کرتی ہے آپ کو بتائیں کہ ملتان تھانہ صدر کے علاقے میں پانچ سالہ بچے پر تیزہ پھینک کر قتل کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی انصداد دہشتگردی عدالت میں سماعت کے دوران جیل میں قید بچے پر تیزہ پھینکنے والی ملزمہ شمیم کو کرونا پوزیٹیو آنے کا بیان دیا گیا عدالت نے ڈسٹرک جیل میں قید ملزمہ کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت چھے جلائے تک ملتوی کرتی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاورپور میں تھانہ دھوڑ کورٹ پولس کی ڈکیت گینگ کے خلاف اہم کامیابی ڈیر سال پہلے کی گئی لاکھوں روپے ڈکیتی کی واردار ٹریس کر کے ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں کاروائی کے دوران ڈکیت گینگ کا سرغنہ کو مطلوب تھا گرفتار ڈکیت گینگ کے قبضے سے لاکھوں روپے نفی اور تین پسٹل بھی برامت کیے گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاورپور میں تھانہ دھوڑ کورٹ پولیس کی ڈکیت گینگ کے خلاف اہم کامیابی ڈیر سال پہلے کی گئی لاکھوں روپے کی ڈکیتی کی واردار ٹریس کر کے ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے کاروائی کے دوران ڈکیت گینگ کا سرغنہ محمد مجاہد عرف مجی بھی گرفتار کر لیا گیا ڈکیت گینگ بینال ازلائی گینگ ہے جو درجنوں تھانوں کو مطلوب تھا گرفتار ڈکیت گینگ کے قبضے سے لاکھوں روپے نگدی تین پسٹل بھی برامت کر لیے گئے ہیں اور کہ روڑ پکا میں ٹیڈیڈل کے حملے سے مکہی کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے جو مکہی کی فصل بچ گئی اس کا کسانوں کو مناسب ریٹ نہیں دیا جا رہا اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے آشک حسین قریشی پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور ذراعت ہماری محشت میں ریڈ کی اڈی کی ایسیت ورک کی ہے ذراعت میں کسان کا خود کفیل ہونا بہت ضروری ہے لیکن کسان اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اگزرستہ دینوں ٹیڈیڈل کے حملے کی وجہ سے کسان کی جو پڑی فصلیں تھی وہ مکمل جوت پر تباہ ہو گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے بھی کوئی ریلیف نہ ملا اب کسان کی مکی کی جو فصل ہے وہ جو ہے بالکل تیار ہو گئی ہے لیکن اس کے ریٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس وقت کسان میرے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مکی دا ریٹ کیا ہے شروع شروع الحمدللہ بہترین فصلہ سا کاش کرنے ہیں جس ٹیم ویچان در ٹیم آندے ساں پریشان تھی میرے ساتھ دے دیں ریٹ بہو گھاٹ تھی گئی سارے فصلہ رول دے پہن بلکل سارے گھنا دے کہنے ریٹ گھاٹے ریٹ گھاٹ تو تے کی میں بیچوں کی میں نقصان برداشت کروں گورنمنٹ سارے نلتاون کرے اچھا تاون کرے ساکو سارے ریٹ چنگا گینے جی میرے چاہتے اور کسانوی مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتیے گا کیا کہنا چاہیں گے کیا ریٹس دیے جا رہے ہیں سارے آٹھ سارو پہ اچھا ہونے گڑیاں ہوتے لوڈ کرتے مکی کو کھڑیاں تھے بے کی میں گھن 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 دوں جو اگر اخراجات بھی سارے پورے نہیں تھی پہلے ٹیڈی دیل نے وہ نقصان کی تے ہونے اے ریٹ کم میں تاں گورنمنٹ کو چاہیتے چلو کم از کم وہ چودہ سارو پہ جلا ریٹ پہلے ہیسا کوئی ہوتا دیتا گورنمنٹ کو سارے ابی لے کہ ہی کاشٹ کار جوتے کوئی رحم کی تا بنے خدارہ رحم کی تا بنے جی اے جیسا کہ آپ نے کسانوں کی بات سنی کہ جب فصل تیاری کمریل میں تھی تو اس وقت مکی کا جو ریٹ تھا وہ چودہ سارو پہ جا ہے مکل کے ریٹ میں اضافہ کیا جا آرشک حسین قریشی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کوٹ ادو فیصل کالونی اور نورے والا علاقے میں سوئی گیس نایاب ہو گئی گرمیوں میں بھی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اسی پر مزید افصلا جانے کے تیمبور اثر سے آگاہ کیجے گا گرمیوں میں بھی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے فیصل کالونی اور نورے والا علاقے میں جو سوئی گیس ہے وہ صبح 6 بجے سے شام رات 9 بجے تک نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کا پریشر اتنا کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی کھانے پینے کی جو ایشیاں وہ نہیں پکائی جا سکتی جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے سارا سارا دن گیس نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کافی پریشان ہیں کھانا پکانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے اور اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری یہاں کے مجود ہیں ان سے جانتے ہیں سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے کیا مشکلات کا سامنا ہے کن کن علاقوں میں سوئی گیس کی جو لوڈ شیڈک اس کا سلسلہ جائے یہ اپنا فیصل کلونی یہ نورے والا محلہ ہو گیا گامن شاہ بستی ہو گئی یہ وارڈ نمبر دو غلہ منڈک ایریا اس میں بالکل گیس انتہائی لو ہے صبح چھے سے رات نو بجے تک گیس بالکل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انتہائی خواتین کو دشواری کا سامنا ہے اور کھانا پکانے میں انتہائی دشواری ہو رہی ہے کتنے عرصے سے اس طرح یہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے ایک مہینہ ہو گیا کمز کام یہ جو میک میں کے لوگ ہیں سوئی گیس کے یہ پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں ہم سے پورا پورا سردیاں پوری گیس نہیں تھی اب گرمی آئی ہیں اب بھی گیس نہیں ہے روٹیاں ہوتل سے پکھوار رہے ہیں کھانا ہوتل سے لے رہے ہیں گرمیوں میں اتنی پریشانی ہیں سردیوں میں کیا ہوگا حکومت سے مطالبہ ہے مہربانی کریں میک میں سے گزارش کریں ہمیں گیس دیں ہم بہت پریشان ہیں ہمارے گھر والے پریشان ہیں جبکل علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ کافی پریشان ہیں سردیوں میں تو لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا لیکن اب گرمیوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اور سارا سارا دن سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے غریلو جو سارفین ہیں کافی پریشان ہیں حکومت سے ہم منتقر ابن مہندے اور محکمہ سوئی گیس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ جن جن علاقوں میں سوئی گیس کا پریشر کم ہے سوئی گیس تراہم کی جائے تحمود اثر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پرائمری اینڈ سیکنری ہیلس منسٹری کا چیف اگزیکٹیف ہیلس کو خط پنجاب میں تین ہزار سات سو اکیس اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے ہیں پنجاب بھر میں کرونا کے بارے غلط اطلاعات پھیلانے پر اتائی ڈاکٹرز بارے احکامات جاری کیے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ کرونا بارے اتائی ڈاکٹرز عوام کو صحیح آگاہی نہیں دے رہے کسور بار اور کہا گیا ہے کہ چیف اگزیکٹیف ہیلس اور ہیلس کمیر کیر کمیشن اتائی ڈاکٹرز کے خلاف آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پرائمری اینڈ سیکنری ہیلسٹری کا چیف اگزیکٹیف کو خط پلک دیا گیا پنجاب میں تین ہزار ساتھ و اکیس اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دے دیے گئے پنجاب بھر میں کرونا کے بارے غلط اطلاعات پھیلانے پر اتائی ڈاکٹرز بارے نئے احکامات جاری خط میں کہا گیا ہے کہ کرونا بارے اتائی ڈاکٹرز عوام کو صحیح آگاہی نہیں دے رہے آپ کو اپڈیٹ کریں کمیشنر شان الحقہ ڈیویجن کے فلڈ فائٹنگ سامان کی پر ہٹالک کا حکم فلڈ فائٹنگ سامان کی جانچ کے لیے ڈیویجن بھر میں چار انسپیکشن کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں قائم کردہ کمیٹنگ کو فلڈ فائٹنگ سامان بارے ریپورٹ ساتھ روز میں کمیشن آفیس میں جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کمیشنر شان الحقہ ڈیویجن کے فلڈ فائٹنگ سامان کی پر تال کرنے کا حکم فلڈ فائٹنگ سامان کی جانچ کے لیے ڈیویجن بھر میں چار انسپیکشن کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں قائم کردہ کمیٹنگ کو فلڈ فائٹنگ سامان بارے ریپورٹ ساتھ روز میں کمیشنر آفیس میں ریپورٹ جمع کروانے کا حکم بھی دیا گیا ہے دوسری جانب رہیمیار خان کے سیو ایڈوکیشن رانہ محمد ازر خان نے اساتذہ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے چار اپنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے آمیر بھٹی دوسری جانب رہیمیار خان کی ڈیسٹیک ایڈوکیشن آتھارٹی اساتذہ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے حوالے سے مترک ہو چکی ہے اس حوالے سے جو ہے سکول ایڈوکیشن کے ڈریکٹر مونیٹرنگ کی ہدایت پہ سیو ایڈوکیشن رانہ محمد ازر خان نے زلے بھر کے جو ڈیوز ہیں ڈیپ ڈیوز ہیں ان پہ چار رکنی جو ہے یہاں پہ کمیٹی تشکیل دی دی گئی ہے جس کے جو انچار جہاں وہ ڈیسٹیک ایڈوکیشن آف سیکنڈری ملک مختار حسین جو ہے مقرر کر دی گئے اس کے ساتھ جو تین ڈیوز ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر کرا دی گئے ہیں کیونکہ رہیمیار خان میں ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن کی جو ویریفیکیشن سے اس میں مختلف تضادات جو ہے سامنے آ رہی تھی کہ اسازہ کے جو سکیلز ہیں یا پھر ان کے جو پرموشنز ہیں یا پھر جو مختلف ڈاکومنٹس تھے ان میں جو ویریفیکیشن کی جا رہی تھی آپ کی ڈیٹا کا جو اندراج کیا جا رہا تھا وہ دلست نہیں کیا جا رہا تھا جس کے بعد اسازہ کے ٹرانسفرز کی جو ویریفیکیشن کا جو سلسلہ تھا وہ سو سروی کا شکار تھا اس کے ساتھ سکر رہیمیار خان کے ایڈوکیشن اور جو دفتر ہیں ان کی بات کیجئے تو وہاں بھی کرونا وائرس کے پھیلنے کے خرچات ہیں تو اس حوال سے بھی دیا جاری کہ یہ جو کمیٹی کے مبران ہے کرونا وائرس کے ایسو پیز کو بھی چیک کریں گے کہ کون سا آفیس یا پھر کون سا کلارک جو ہے اس ایسو پیز بھی عمل نہیں کر رہا تمام لوگوں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے دفاتروں میں جو سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے تاکہ وائرس کو کنٹرول کیا جا سکے پرتال کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں بہت شکر ہے عامر بھٹی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے اب آپ کو بتائیں راجنپور ٹیڈی دل کے بڑے پیمانے پر حملے جاری ہیں جس کے وجہ سے فصلات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اس پر مزید افصالات جانیں گے خورم شہزاد بھٹا سے خورم بتائے گا کیا صورتحال ہے آج پھر بڑے پیمانے پر راجنپور سمیت جہاں شہر فرید کوٹ بٹھن اور قصبہ شکارپور سمیت مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل نے بھرپور انداز میں حملہ کر دیا ہے اس وقت راجنپور اندرون شہر چوکالاباد پولیس لائن سے لے کر ٹھیڑی کالونی یہ تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جو کہ پورے کا پورا ٹیڈی دل سے اٹا ہوا ہے شہر میں ایسے لگتا ہے کہ چھاؤں ہو گئی ہے شہری بھی کافی اس سے پریشان اور خوف زدہ بھی ہیں کہ اچانک اتنی بڑی تعداد میں یہ ٹیڈییں کہاں سے آ گئی ہیں دلے اندامیہ کی جانب سے سپریے کیے جا رہے ہیں لیکن ٹیڈی دل کے خلاف ایک جامعہ گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے تاکہ کسانوں کا نقصان بچا جا سکے کچھ کسانوں نے ہم سے ٹیلی فون ایک رابطہ بھی کیا ہے ان کو یہی کہنا تھا کہ جب ہم محکمہ ذرات کے دفاتر میں فون کال کرتے ہیں تو کال تک اٹینڈ نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ان کی فصلات کو کافی نقصان پہنچ رہے ہیں کسانوں نے صرف یہی مطالبہ کیا ہے کہ زدہ اندامیہ کو بڑے پیمانے پر ان ٹیڈیوں کے خاتمے کے لیے ایک آپریشن کرنا چاہیے ٹیڈیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کے جائیں خورم شہزاد بھٹا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں کہ غربت اور تنگ دستی سے مجبور 32 سالہ خالد کا قدر صرف تین فوٹ ہے جس کی وجہ سے نوکری ملنا بھی محال ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گی نمائندہ روحی سہرہ تارک جی بالکل کرونا وائرس اور اس کے ساتھ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جہاں تمام لوگ پریشان ہے اور معاشری تنگی کا شکار ہے متوسط طبقہ وہیں پر ایسے خصوصی افراد بھی ہیں جن کی جو قد ہے وہ عام لوگوں سے چھوٹا ہے یہاں پر میں بات کر رہی ہوں تیس سالہ خالد اور ان کی اہلیہ نسیم کی یہاں پر یہ لوگ اکارا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہاں پر ان کا کام جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کے باعث بند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اب یہ ملتان آ گئے ہیں اور یہاں ملتان آ کر کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی گزارے ہیں ان دونوں سے بات کریں گے اسلام علیکم بتائیں کیا مسئلہ مسائل مسئلہ مسائل جگہ جگہ پہ ہے جگہ جگہ پہ پریشانی ہے ہمیں اتنی پریشانی کے کوئی حد بھی نہیں ہے کاروبار ہے قد کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتا جگہ پہ جہاں بھی کام کریں رکاوڑ ہے ہر انسان ہمیں چھیڑتا ہے پریشان کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی ماس نہیں جب ماس کے کام کروں کوئی ہمارے ڈائی تین سو کا گزارہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا نہیں ہے پہلے سلمستارے کا کام کرتا تھا بند ہے اور اس کی وجہ سے پھر میں چار پانچ ماہ فارق راہ میں کہاں سے کھاؤں 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 سے کردہ چڑھا ہے کرینے علی ور کب تک دے گا تین ماہ دو ماہ کار نہیں دے سکتا تھا کرینے والا ادھار لے لے کے کھا 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 کھتم ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے ماس شروع کیا ہے سوسرا حال آگیا ہوں ادھر ایدگاہ چونک پہ میں ماس پیچتا ہوں کمائی نہیں ہے جس کے وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے سوہرہ تاریک آپ میں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہی تھی شکریہ آپ کا نیوز روڈیو سے پھل وقت اتنا ہی